دنیا اور آخرت برباد مت کریں کبھی بھی کتکل کی طرف نہیں جانا چھے افراد جانبہ حق ہو گئے سات زخمی ہو گئے یہ نامعلوم ابھی ہیں آخرت میں یہ نامعلوم نہیں ہیں انہوں نے پوری انسانیت کو مارا ہے ہر لڑائی کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر عبیر لیکن آج کی رپورٹ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ ناظرین جو آج کی جرم کی داستان ہے اس کا تلق گلگت سے ہے میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا کہ گلگت سکردو وغیرہ میں تو اس طرح کے جرائم ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں کے لوگ بڑے پرمن ہیں لیکن آج کی یہ داستان سن کر آج کی یہ کہانی پڑھ کر ناظرین بڑا دل سے دکھ بھی ہوا ہے کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ناظرین چھے افراد جام با حق ہو گئے سات زخمی ہو گئے اندازہ لگا یہ ناظرین لیکن پھر سے میں کہوں گا کہ یہ جو نامعلوم افراد تھے یہ اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک یہ نامعلوم نہیں ہیں ان کے نام لکھے جا چکے ہیں ان کو سزا ملنی ہے انہوں نے دو زخمیں سڑنے ہی ہیں انہیں آگنے جلاننے ہی ہیں انہوں نے پوری انسانیت کو مارا ہے انہوں نے چھے انسان کو نہیں انہوں نے اتنی دنیا کو مارا ہے چھے دنیا انہوں نے ختم کی ہیں اور جو سات انہوں نے زخمی کیا ان کی دنیا بھی انہوں نے خراب کیا ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی کسی کو پیٹ میں لگی ہوگی ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی مار جائے بہرحال ناظرین اب داستان کیا ہے داستان یہ ہے ناظرین کہ گلگت میں گاڑی پر فائرنگ کے نتیجہ میں چھے افراد جانباہک ہوئے اور اس کے علاوہ ساتھ زخمی ہوئے تفصیلات یہ ہیں ناظرین کہ مسافر گاڑی جو گاڑی تھی وہ کوئی پرائیویٹ نہیں تھی مسافر گاڑی تھی گلگت سے وہ دوسری جگہ پر جا رہی تھی تو نامعلوم افراد کی جانب سے راستے میں گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم چھے افراد جانباہک ہو گئے اور سات افراد زخمی ہو گئے اب انہیں تو اسپتال میں منتقل تو کر دیا گیا ہے لیکن بہرحال ہوگا کیا یہ تو چلو وقت بتائے گا اب ناظرین دیکھئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں چونکہ یہ مسافر گاڑی پر جو ہے وہ حملہ ہوئے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی تخریبکار تھے صرف وہ وہاں پر جو ہے وہ امن خراب کرنا چاہتے تھے ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوئی لوٹے رہے تھے چور ڈاکو تھے جو کہ ان کو لوٹنا چاہتے تھے تو تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سارے شاید ایک ہی طرح کے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک ہی قبیلے سے اور وہ کوئی دوسرا ٹرائیب یا دوسرا قبیلہ جو کہ ان کا دشمن اور دشمنی کی بنیتے ہیں جو بھی ریزن تھی قتل تو بنتے ہی نہیں تھا نا ریزن جو بھی تھی کیا زندگیاں ختم کر دینا اتنا آسان ہے کیا اتنی سچتیاں زندگیاں تھی کیا کوئی حل نہیں رہ گیا تھا کہ بس ان کا دنیا سے جان نہیں ان لوگوں کے لیے بس یہ تھا کہ ضروری تھا کہ جی اب یہ لوگ اس دنیا سے چلے ہی جائیں ان کے لیے بہتری ہے انہوں نے اندازہ لگائیے کہ کوئی ایک بندہ تو فائرنگ والا نہیں ہوگا نا تین چار تو ہوں گے کسی ایک کی اقل میں بھی یہ نہیں آئی بات کہ ہم اتنے لوگ انہوں نے تو اپنی طرف سے تیرہ لوگ مارے نا چھے نہیں مارے جن لوگوں دوسروں ساتھ جو بچ گئے انہیں تو اللہ نے بچا لیا نا ان کی کچھ زندگی ابھی باقی تھی انہوں نے تو تیرہ لوگ مارے نا بھئی اور ابھی شاید کچھ لوگوں کو شاید گولیاں نہ لگی ہوں انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری بس کوئی مار دیا نا تو یہ تو اب پوری انسانیت کے قاتل تو ہیں ہی ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں ہیں بہت بڑے قاتل ہیں لیکن ان کو یہ نامعلوم ابھی ہیں آخرت میں یہ نامعلوم نہیں ہیں انہوں نے سڑنا ہے جلنا ہے وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہنا ہے آج کے بعد یہ کوئی نیکی کا کام کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے ہاں کیا پتا اللہ غفور و رحیم ہے اللہ معاف کرنے ہیں ان کو بھی وہ معاف کرنے والا ہے لیکن اللہ کے قانون کے مطابق قرآن مجید کے مطابق تو بھئی انہوں نے سڑنا ہے بھئی میں تو قرآن مجید کے مطابق بات کر رہا ہوں انہوں نے سڑنا ہے انہوں نے مرنا ہے بھئی انہوں نے یا مرنا ہے تو ان کے لیے جہنم بالکل تیار ہے لہٰذا اگر کوئی بھی اس طرح کے جذبات رکھتا ہے تو صبر ہوش اگر مسلمان ہیں تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے ایک انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے ویلیو کیا ہے یہ نہیں پتا اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں پڑھیں نظرہ اس کے بعد یا تو اپنے آپ کو یہ دارہ اسلام سے باہر کر لیں اگر اسلام کے مطابق چلنا ہے تو پھر پورا چلیں کیونکہ آپ نے جب ایک دفعہ کسی بندے کو ایک کو بھی مار ڈالا تو اس کے بعد آپ کو اس کا کوئی فائدہ تو ہونا کوئی نہیں ہے پھر اس دنیا میں بھی آپ کو پچتاوہ ہوگا زلالت ہوگی پولیس کے تچڑ گئے تو بس آپ ساری زندگی جیل رہے میں رہیں گے آپ کی فیملیوں کی ملاقاتوں میں یا آپ کے بس پورا پیسہ تو آپ کا یہیں لگ جائے گا جو آپ نے کمایا ہوگا آپ کو لگ پتا جائے گا برداشت کیا چیز ہوتی ہے اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو کیا پتا اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے اگر دنیا میں پھانسی ہو گئی تو پھر کیا پتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں کہ دنیا میں اس بندے کو سزا مل گی لیکن اگر تو نامعلوم ہی رہے لڑائی کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے بات چیز سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کبھی بھی قتل کی طرف نہیں جانا کبھی بھی اس طرح کے مسائل ایسے حل نہیں ہوتے حقل سے کام لیں دنیا اور آخرت برباد مت کریں ساری عمر کا اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی پچتاوہ مت کمائیں بس یہی میرا کہنا ہے کہ زندگیوں کی اہمیت کو سمجھیں اور زندگی کی قیمتوں کو سمجھیں اور کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی تصور بھی نہ کریں کہ کسی کی جان لینی ہے تاکہ آپ اس زندگی میں بھی پچتاوے سے بچ رہیں سزا سے بچ رہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زندگی بچ جائے جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گی ہماری ویب سائٹ